اگر آپ ان کو ریزیڈنشل پرپلس کے لیے دیکھتے ہیں یا انویسمنٹ پرپلس کے لیے بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے اور ان بلوکس کی اپروچ کیا ہے اور ایسے یہ بلوکس اتنے کیوں ہوت ہیں کہ آپ کو یہاں پر انویسمنٹ بھی کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کنسلل ڈیسائیڈن بائی پروپٹی سے میں ہوں اسامہ ساید ویورز ریل سٹیٹ میں ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ایسی کون سی جگہ ہے کون سی سوسائیٹی ہے جہاں پر اگر آپ انویسمنٹ کریں تو یہ آپ کے لیے کافی زیادہ فروٹفل ثابت ہوگی اور اگر آپ کچھ ریزیڈنشل پرپلس کے لیے بھی آپ کو چیزیں سرچ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسی کون سوسائیٹی رکمنٹ کی جائے تو اس حالے سے بھی ویورز ہم آپ کو رکمنٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ویورز سپیسیف کر رہی ہیں ہم آپ کو بحریہ اورچرڈ فیس ٹو کے ایسے بلوکس کے حالے سے آپ کو بتائیں گے اگر آپ وہاں پر انویسمنٹ کرتے ہیں یا اس کو ریزیڈنشل پرپلس کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ویورز بحریہ اورچرڈ فیس ٹو کے جو سب سے ہارٹ بلوکس ہیں جن کے مین گیٹ کی بھی ایکسس ہے وہ ویورز بحریہ اورچرڈ فیس ٹو کے کے ایلیمن بلوکس ہیں کرنٹلی ویورز یہ ایسے ہارٹ بلوکس ہیں جس کے ایک سائیڈ پہ ویورز آپ کو بحریہ اورچرڈ ملتا ہے اور اس کے اوپوزیٹ سائیڈ پہ ویورز آپ کو بحریہ ٹاؤن کا سیکٹر ایج کی لوگرشن ملتی ہے تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہریہ ٹان کی جب مزید پراؤپرٹی کی ویلیویں انکریز ہوتیہ اور بہریہ ٹان بھی اورچر کے بلکھ اور ایسے بلوکس کی قریب آ چکا ہے تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بلوکس کتنے زیادہ ہوت ہیں اور آنے والے وقت کی اندر یہاں پر پروپرٹی کی ویلیو کتنی زیادہ انکریز ہو جائے گی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس کی پوری سائٹ لوکیشن میں لے کر جائیں گے اس کے پورے بلوکز کے حوالے سے آپ کو پورا آپ کو وزٹ کروائیں گے کرنڈلی ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس آپ کو دکھائیں گے اور وہاں پر کنسٹرکشن بھی اگر ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ پر بیوز دکھائیں گے تو ویڈیو چھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر چھو ویڈیو اس ویڈیو ہم جو ہے نا ہم جو ہے نا ہم جاتی امرا واری روڈ پر ہیں اور میرے لیف سائیڈ پر بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں بہری آرچڈ فیس ٹو کا گیٹ نمبر سکس ہے اور اسی گیٹ نمبر سکس سے ہی آپ کو کئی ایل ایم این بلوکز کی جو ہے نا وہ آپ کو بلوکز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو ایک چیز بھی جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ پر ویڈیو آپ کو اسی روڈ کے دوسری سائٹ پر آپ کو بہری آرچڈ کے سیکٹر ایج کی لوکیشن ملتی ہے اور اس کے دوسری سائٹ پر آپ کو بہری آرچڈ کے گیٹ نمبر سکس ہے جس کے کے ایل ایم این بلوکز یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو ویورز یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بلوکز کتنے زیادہ ہوت ہیں اور کتنے زیادہ بہترین بلوکز ہیں یہاں پہ انویسمنٹ پرپلز کے لیے بھی آپ دیکھیں ریسیجنشل پرپلز کے لیے بھی ویورز آپ دیکھیں تو ویورز یہ بہت ہی زیادہ ہوت بلوکز کنسیلر کیے جا رہے ہیں اور آنے وال وقت میں ویورز آپ کو ان شرط اللہ بہت ہی اچھا بہتر ریٹرن بھی دیکھ کر جائیں گے یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی بہری آرچڈ فیسٹو کے گیٹ نمبر سکس سے انٹر ہو رہے ہیں آپ کو سٹارٹنگ میں جو پہلا بلوک ملتا ہے وہ لسیو ٹو ایم بلوک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اس ایم بلوک میں ویورز جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو یہاں بتائیں گے کہ اس کا کنسٹرکشن کا سٹیٹس ویورز جیسے ہی آپ کو اندازہ ہے کہ ریسنٹ ہی اس کے پوزیشن کا اناؤنس کیا گیا ہے اور جیسے اس کا پوزیشن اناؤنس کیا گیا تھا تو اس کی پرائسز ایک دم سے اتنا زیادہ جمپ میں آئیں مطلب انکریز کافی کر گئیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فردہ جب یہاں پر کنسٹرکشن مزید ہوگی تو یہاں پرائسز کتنی زیادہ انکریز ہو سکتی ہیں یہ ویورز آپ نے بھی دیکھا کہ یہاں پر ایک گھر کی کنسٹرکشن جب وہ سٹارٹ ہو چکی بھی ہے اس وقت ہم اس کے ریسیڈنشل واری سائٹ پہ ہیں جہاں پر آپ کو پانچ ملہ کی کٹنگ ملتی ہے اس ایم بلوک کے اندر ویورز آپ کو بسیکلی پانچ ملہ اور آٹھ ملہ کے آپ کو پلوٹس ملتے ہیں اگر میں آپ کو ویورز پانچ ملہ کے پلوٹ کی پرائس سے اپڈیٹ کروں گا تو ویورز آپ کو یہاں پر 50 لگ سے لے کر 60 لگ کی رینج میں آپ کو یہاں پر پلوٹ ملتے ہیں اور آٹھ ملہ پرائس کی بات کی جائے تو ویورز وہ آپ کو 65 سے لے کر 68 لگ آن ورز آپ کو ملتی ہے یہ ویورز پرائسز ویری کرتی ہیں ایس پر لوگیشن جتنی اچھی لوگیشن کا پلوٹ ہوگا اتنی ہی اس کی پرائس کو انکریز ہوتی چلی جائے گی اگر میں یہاں پر ویورز اس بلوگ میں آپ کو کمیشل کے پرائس کے اپڈیٹ کروں گا تو ویورز کمیشل کے پرائس چاہ رہی ہے وہ ایک کروٹ ستر لاکھ سے دو کروٹ چاریس کے بیٹوین میں آپ کو یہاں پر پرائس میر رہی ہے یہ ویورز آگے فردہ اس کا جو ہے وہ ال بلوگ سٹارٹ ہو جاتا ہے ال بلوگ بھی ویورز آپ کو دیکھ سکتے ہیں روڈز فوری کارپٹیڈ ہیں یہاں پر فوری ڈیویرپ جو ہے یہ بلوگ سپن چکی ہوئے ہیں ریڈی فور کنسٹرکشن ہے آپ پلوٹ پرچیز کر کے یہاں پر اپنی کنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں اور اپنی رہائش بھی یہاں پر اختیار کر سکتے ہیں ال بلوگ میں ویورز اگر میں کٹنگ کے حالے سکتا ہوں تو یہاں پر آپ کو بھی پانچ مللا اور آٹھ مللا کے آپ کو پلوٹ ملتے ہیں پانچ مللا کی پرائس یہاں پر جو کرنٹلی چالی ہے وہ ویورز آپ کو فیپٹی ٹری لیک سے لے کر سکسٹی لیک کے بیٹوین میں آپ کو ملتی ہے اور آٹھ مللا کی پرائس جانا وہ ویورز آپ کو سیونٹی فائیو سے لے کر ایٹی لیک کے بیٹوین میں ویورز آپ کو یہاں پر آٹھ مللا کی پلوٹ کی پرائس ملتی ہے اسی میں ویورز آپ کو کمرشل بھی دیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو آپ کو کمرشل کی جو پرائس ہے وہ ویورز آپ کو ایک کروڑ نوے لاک سے لے کر دو کروڑ بیس لاک کے بیٹوین میں آپ کو یہاں پر کمرشل ملتا ہے ویورز کمرشل انویسمنٹ آپ کو آئیڈیا ہے کہ کمرشل انویسمنٹ جہاں کی بھی ہو وہ آپ کو اچھا اور بہتر ریٹن دیتی ہے کمرشل انویسمنٹ کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے ایک کمرشل انویسمنٹ ہی ہوتی ہے جو آپ کو ایک ایسا ہیوی جمپ دیتی ہے ایسا ہیوی گین دیتی ہے کہ جس میں آپ کو ایک اچھا ریٹن دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو مزید موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں مزید اب کمرشل میں ہی انویسمنٹ کرنی چاہیے اسی طرح ویورز اس کے آگے سٹارٹ میں ویورز آپ کو اس کا کے بلوک ملتا ہے کے بلوک میں ویورز آپ کو پانچ ملائی کٹنگ ملتی ہے وہاں پر ویورز جو کے بلوک ہے اس میں پانچ ملائی جو پرائس ہے وہ ویورز کرنڈی 45 لیک سے لے کر 58 لیک کے بیٹوین میں آپ کو پرائسز وہاں پر ملتی ہیں یہ جو ویورز جیسے آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی گارٹ بھی یہاں پہ ہے ویورز یہ فلی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو یہ بہت ہی بے تھرین جو ہے یہاں میں انتظام ہے سیکیورٹی کا بھی آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو رہائش کے لیے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں ابھی کیونکہ جیسے ہی آپ پر پوزیشن ناؤس ہو چکا ہوا ہے تو آپ گرگرگنسٹرکشن کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ گرگرگرگنسٹرکشن کرتے جائیں گے فردر آپ کی پروپٹی کی ویلیو بھی انگریز ہوتی چاہے گی اگر آپ اس کو سیل آؤٹ بھی کرنا چاہے ہیں تو آپ کو ایک اچھا پروپٹی دیکھے جائے گی اسی طرح ویورز آگے فردر اس کے ان بلوک آتا ہے اس ان بلوک کے اندر ویورز آپ کو ایک تو پانچ ملہ کٹنگ ملتی ہے اس پانچ ملہ جو پلوٹ کی جو پرائس ہے وہ ویورز آپ کو فورٹی فائیو لیک سے لے کر کوئی ففٹی ٹو لیک کے بٹوین میں آپ کو اس کے ان بلوک کے اندر پانچ ملہ کی پرائس ملتی ہے یہ ویورز اس کے کے کل ایم این بلوک ہیں اور ویورز آپ کو ویڈیو دیکھیں اندازہ بھی ہو کے ہوگا کہ فولی ڈیویلپ بلوک ہیں کارپٹیڈ روڈز ہیں مین بلی وارڈ کتنا وائیڈ ہے اور بہت ہی ایک خوبصورت بلوک ویورز یہ دیزائن کیے گئے ہیں اور مین ڈریک ان کی ایکسیس ہے گیٹ کے ساتھ تو ویورز یہ آنے والے وقت کے اندر اگر آپ یہاں پر انویسمنٹ کرتے ہیں یا رہائش لے بھی آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو ویورز آپ کو اس ویڈیو کو دیکھے اندازہ بھی ہوگے ہوگا کہ یہ آپ کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے اور ویورز یہ اس کی ڈریکٹ روڈ آگے کنیکٹ کرتی ہے اس کے سی بلوک کے ساتھ جا کے جو کہ سی بلوک کی فیسیلٹیز کو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں جی تو ویورز جیسے آپ نے لوکیشن دیکھی آپ کو سارا اچھی طرح آئیڈیا ہو گیا ہوگا جیسے میں نے آپ کو ویڈیو پر سار میں بتایا انویسمنٹ پرپس لے بھی آپ اس کو کنسیڈر کریں اور اس جنشل پرپس لے بھی آپ دیکھیں تو یہ آپ کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے تو ویورز یہ وہ بلوکس ہیں ان کو ضرور کنسیڈر کریں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں رہائش بھی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو ویورز آپ کو ایک اچھا ریٹن دیکھے جائے گی اور ویورز جیسے میں نے آپ کو بتایا لاس میں کہ اس کی جو مین بلے وارڈ وہ آگے کنیکٹ ہو رہی ہے اس کے سین گلوک کے ساتھ سین گلوک جو کہ ویورز بہریہ اورچرڈ فیش ٹھوکا کے ہارٹ سمجھا جاتا ہے وہاں پر آپ کو مونمنٹ ٹو ہیت سکوئر ملتا ہے بہریہ کا اپنا ٹرانسفر آفیس ہے وہاں پر اس کے بعد آپ کو زو دیکھنے کو ملتا ہے ایک بہت بڑا فیملی پارک بھی آپ کو ملتا ہے تو ویورز تقریباً آپ کہلیں کہ 3-4 مینر کی ڈرائیوز آپ کو اس کی دوسری فیسلیٹیز بھی آپ کو ملتی ہیں اور کمرشل ایکٹوریز کے حوالے سے بات کی جائے تو ویورز وہ بھی آپ اس کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں تو ویورز ہر لحاظ سے ویورز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اچھے اور بہترین بلوکس ہیں اس کو آپ کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے مزید ویورز اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے اس کے ایلمن بلوکس کے حوالے سے میریو آرچن فیسل ٹو کے تو ویورز آپ سکین پر دیکھیں میں نمبر سے مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کے ٹائم کا بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ